عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ اور اپنی خالہ مائمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزاری وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض یعنی گوشے کی طرف لیٹ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیہ کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھیں پھر ایک مشکیزے کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ نے وضو کیا تھا پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلوے مبارک میں کھڑا ہو گیا آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مرودنے لگے پھر آپ نے دو رکھتیں پڑھیں اس کے بعد پھر دو رکھتیں پڑھیں 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 پھر دو ر راسی